موسیقی سلام علیکم کچن و نادیا فیصل مکوش آمدی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے آج کی میری ریسپی ہے چیکن چیز ہانڈی جو کہ بہت عزیز بنتی ہے امید کروں گی کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی چلیں آئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک کپ میں نے آئیل گرم کرنے رکھا آئیل گرم ہو جائے تو میں اس میں چیکن شامل کرتی ہوں آئیل گرم ہو گیا اب میں اس میں چیکن شامل کرتی ہوں میں پاس ایک کلو چیکن ہے یہ میں نے ہڈڈی والی چیکن دیا آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اس میں تھوڑا سا فرائے کر لیں تھوڑا سا کلر چینج کر لیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن چیکن کا کلر چینج ہو گیا اب میں اس کو نکال لیں بھرائے کریں اس کو نکال لیں اس پر نکال لیں تو میں دوسرے مصال شامل کریں کہ میں چیکن کو نکال لیں یہ میں نے چکر نکال دی سوائل سے میں پیسے پیاز ہیں تین ادھر میڈیم سائز کے یہ میں شامل کر دیں اسکندر اس کو تھوڑا سا بھونی پیاز کے ساتھ ہی لسن ادھر کا پیسٹ دو چمت شامل کریں یہ میں پاس ٹیماتر کا پیسٹ ہے چار ادھر ٹیماتر کا پیسٹ یہ شامل کریں اس کو میں اچھی طرح سے بھون لیتوں پھر اس میں مسائل شامل کریں پہلے اس کو اچھی طرح سے بھون لیتوں پھر میں آپ کو دکھاتوں دیکھیں اس میں پیاز کا پیسٹ ٹیماتر کا پیسٹ اور لسن ادھر کے پیسٹ کو میں نے تین اچھی طرح سے بھون لیتوں اب اس کے اندھر ڈرائے انگریڈینٹ شامل کریں اس کے لئے میں استعمال کر رہی ہوں ایک چمچا لال مرش آدھر چمچا کٹی وی لال مرش کوٹر چمچا وائٹ پیسٹی وی مرش کوٹر چمچا پیسٹی وی کالی مرش نمک میں چاب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک ایک چمچ تھوڑا سا اور شامل کروں گی دھنیاس میں شامل کریں گے ڈیر چمچ اور یہ ہے میپا ڈرائے پاسلے یہ میں شامل کروں گی آدھر چمچ آدھر کپ دہی ہے وہ بھی شامل کر دوں گی اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب اس پسالو کو اچھی طرح سے بھونیں گے پھر اس کے اندر چکن شامل کریں گے چکن آپ ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ چکن ٹوٹ بھی سکتی ہے پھر چکن اچھی نہیں لگی گی ٹوٹی تو اس لئے میں نے چکن کو تھوڑا سا فرائے کر کے نکال لیا تھا اب یہ تھوڑا سا مسالہ بھون لوں اور کیونکہ دائی اب اس میں پانی چھوڑے گی تو یہ بھون جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں مسالے کو میں نے دیکھتے ہیں چکن شامل کروں گی اور چکن کو اس کے ساتھ ہی بھونوں گی چکن کو اچھی طرح بھونیں گے اور چیز شامل کریں گے پہلے میں اس کو بھون لوں چکن کو گھلا لوں چکن کو بھون کے اور گھلا کے دکھاتے ہوں آپ کو چکن کو بھون کے اور گھلا کے دکھاتے ہوں آپ کو کریں گے اور چیز نمک میں چاپ چیک کر لیجے گا اگر آپ کو کم لگے تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں چلیں ابھی میں اس کے اندر چیز اور کریم ڈال کے دکھاتے ہوں یہ چکن تیار ہے اب اس میں آدھا کپ کریم شامل کریں گے اور یہ ہرا دنیا یہ شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کریم مکس کر دیئے بھی میں پاس چیڈر چیز اور موزریلا چیز ہے یہ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے چلیں پانچ منٹ کے بعد دکھاتے ہوں یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے یہ تیار ہے چکن چیز ہانڈی چلیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ چیز کیسے اس سے میلٹ ہو رہی ہے یہ مزہدار چکن چیز ہانڈی تیار ہے امید کروں گے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں اور نئے آنے والوں سے گزارشی کے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ اللہ حافظ